بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام وَلَا مَلَّا لَبِيَا قَالَ ہم اردو اور فارسی کی ناتیہ شاعری کی روایت کا ایک انتخاب کر کے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا آغاز کو ہم نے رومی کی ایک نات سے کیا جس پر وہ کئی نشستوں تک چلتی رہی تو اب دوسری نات جو ہے وہ مولانا جامی کی ہے یہ سلام ہے تو اس سلام کے بارے میں مطلب مجھے تحقیق نہیں ہے لیکن مشہور بات یہ ہے کہ یہ مواجع شریف پر پہنچ کر موضوع کیا تھا مطلب پل بدی عرص کیا تھا پھر اس کو کاغس پہ اتھارا گیا تو یہ سلاموں میں سے بہت اچھا سلام ہے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں شاعری کی دو قسمیں ہیں ایک نات ہے اور ایک سلام ہے جو ان کا جو پورا جانرہ ہے وہ نات کہہ دیا جاتا ہے لیکن سلام ایک الگ سندھ کے طور پر تو پہلے تھوڑا سا جامی کا تعارف کرواتا ہوں اور تھوڑا سا سلام کا ایک سندھی انتیاز عرض کرتا ہوں کہ مولانا جامی عبد الرحمن جامی یہ سلسلہ نقش بندیہ کے ایک صاحبِ اجازت بزرگ تھے جو خود شیخ نہیں بنے مطلب مریب نہیں کرتے تھے لیکن عزت خاجہ عبداللہ اعراد احمد اللہ علیہ سے صاحبِ خرقہ و اجازت کے ان کی یعنی کہ اردو فارسی عربی شاعری کی روایت میں ان جیسے صاحبِ علم اور جامعِ العلوم لوگ کم ہوئے ہیں مطلب یہ شاعروں میں جو عالم کریم لوگ ہیں جن کا علم مضبوط بھی ہے اور جامعیت رکھنے والا بھی ہے یہ ان چند بہت ہی چند لوگوں میں سے ایک ہیں اس کے علاوہ کہ یہ عرفان اور متداول دینی علوم میں انتہائی درجے کی مہارت اور رسوح رکھتے تھے اس کے علاوہ ان کی زباندانی بھی ضرب المثل تھی اور ہے زباندانی کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا انتیاز یہ ہے کہ یہ تین زبانوں میں شاعری کر گئے ہیں فارسی میں تو ان کی زیادہ شاعری ہے فارسی میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں بھی شعر کہے اور عربی میں بھی شاعری کی اور ان کے زمانے ہی میں یہ فقرہ مشہور تھا کہ عبد الرحمن جانی عربی عربوں سے زیادہ جانتے ہیں اور ترکی ترکوں سے زیادہ جانتے ہیں بلکہ ان کی شرح جامی وغیرہ مدارس میں پڑھائی جاتی رہی ہے لیسانیات کے مبارس وغیرہ تو عباد کے عرب نقاتوں نے بھی یہ لکھا ان کی عربی شاعری پر کہ یہ کسی طرح یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ نیتب عرب نہیں تھے اور انہیں عرب میں رہنے کا موقع بھی بہت تھوڑا ملا نگر یہ تو عرب میں رہے بھی نہیں عربی سپیکنگ علاقوں میں تو غرص بہت جامعال کمالات شخصیت تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ نقشمندیہ میں تو ان کا تاریخ کا تعلق تھا ان کا جو فکری اور ارقانی رشتہ تھا وہ شیخ اکبر مہدین ابن عربی سے تھا یہ ابن عربی کی روایت کے مستند ترین ترجمانوں میں سے ان کی جو نقض نصوص ہے وہ خصوص کی شرحوں میں ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے خصوص پر سب سے اچھا مقدمہ جس نے لکھا دعوت قیسری نے اس نے جامعی پر اپنی بنیاد رکھ کی ہے جامعی کو ری آرگنائز کر دیا ہے ان بارہ نکات میں تو غرص بہت باکمال بہت معروف اپنے زمانے ہی میں بہت مقبول آدمی تھے چوتھا یہ کہ یہ بھومی کے بھی عاشق تھے لعبن عربی کے تو یہ عرفانی ترجمان اور شارع تھے بھومی کی بھی انہوں نے شروع کے آٹھ یا آٹھارہ شیروں کی شرحہ لکھی ہے منظوم تو اس میں گویا پوری مصنوی کو بند کر دیا ہے وہ شرحہ اس طرح لکھی ہے کہ مصنوی کا معنیوی عرفانی اخلاقی سارا پھیلاؤ ان شیروں میں سمٹ آیا ہے اور جو بازوک شخص جامی کی اس منظوم شرحہ کو جو شروع کے آٹھ یا آٹھارہ شیروں کی ہے اس سے اگر گزر جائے تو وہ جب مصنوی کھولے گا تو اسے وہ معنوس محسوس ہوگی اور مصنوی کا ہر مضمون ہر مطلب عرفانہ جہد جامی کو پڑھنے کے نتیجے میں لگے گا کہ اس کو تو جامی نے مجھے چکھا دیا تھا تو یوں کہلیں کہ جامی نے مصنوی کے اجمال حقیقی کو قیچ کر لیا تھا تو تفصیلات اعتباری ہوتی ہیں کسی بیان کا ایک اجمال حقیقی ہوتا ہے ایک مغز معنی ہوتا ہے ایک اس کا جو ہے وہ راسل معارف ہوتا ہے اور ایک اس کا مزاج معارفت ہوتا ہے اس کو اگر وہی اس کا اجمال ہوتا ہے جو اکثر لفظوں میں نہیں آتا لفظ تو تفصیل دینے کے لیے ہے نا لفظ اجمال سے مناسبت نہیں رکھتے تو وہ جو انسیڈ اس اجمال ہے وہ اگر ہم کسی بڑی کتاب کا نہیں سمجھیں گے تو اس کتاب کے الفاظ کا علم ہمیں اس کے سبسٹنس آف میننگ تک نہیں پہنچا سکتا تو مسنوی مولانا روم کے لیے جامی کی یہ حیثیت ہے اور خود خصوص کے لیے جو ان کی نقد النصوص ہے خصوص کو ان کی دو چیزیں ہیں جو ان کی نقد النصوص ہے وہ چھوٹا سا رسالہ ہے وہ کوئی بہت زخیم تصمیف نہیں ہے چھوٹا سا جائے سمجھیں کہ آج کل کا لکھا ہوا کوئی مقالہ تو نقد النصوص میں پوری خصوص جو ہے وہ اپنے خرمن کے ساتھ جمع ہے بعد میں لوگوں نے شجر شماری کی ہے اس کے دیج جامی نے اکٹھے کر دیا تو یہ بڑا بڑا کمال ہے بہت بڑا ذہن بہت قادر القلام یعنی بڑے آدمیوں کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ ادراک میں بھی کامل ہوتے ہیں اور اظہار میں بھی کامل ہوتے ہیں تو اس تعریف پر بہت بڑے بڑے علماء پورے نہیں ہوتے تو جامی ان لوگوں میں سے ہیں جو ادراک میں بھی کامل اور اظہار میں بھی پرفیٹ تو اب دیکھئے اس میں ان کے اور ہاں ایک پانچمی چیز ان کے بارے میں ہے جو ان کے لیے تھیم سیٹر جیسی ہے ایک تھیم سیٹر ہوتا ہے نا کہ معانی کے سورس اور مزاج کو بتا دیتا ہے کہ میرے کلام کے ایک معانی ہیں وہ معانی دوسرے کلاموں میں بھی موجود ہو سکتے ہیں لیکن میرے کلام کے معانی میں ایک مزاج معنویت پائے جائے گا اور ایک اس میں ایک ایسی جہت پائی جائے گی جو میرے معانی کو ایک انوان حاصل کر لینے کے لائق بنا دے گی یعنی آپ میرے معانی کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں تو جامی جو ہیں وہ ذہن کی بہترین فلسفیانہ استعداد کو اپنے تمام آشقانہ اور عارفانہ مزامین میں کھپا کے ہیں یہ جامی کا وہ خاص وسط ہے جسے نظر انداز کر کے انہیں اچھی طرح سمجھانی جا سکتا مطلب یہ سوفیانہ معارف بیان کریں گے تو اس میں بھی بہترین فلسفیانہ استعداد استعمال کریں گے اور اسی طرح اگر یہ آشقانہ احوال کو بیان کریں گے تو ان احوال کو کنٹین کروائیں گے ایسے الفاظ سے جن لفظوں کا انداز معنیویت فلسفیانہ ہے یا جو فلسفے کی استلاحات ہیں یہ بہت بڑا کمال ہے جامی کا اب دیکھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہ ایک دو چار فطریں عرض کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا عمل اللہ کی شمولیت کے بغیر ناقص ہے سلام کہتے ہیں کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا یا کسی کے لیے سلامتی کی خواہش کا خوبصورت اور معدب اظہار کر دینا یہی سلام ہے تو اب ایک ایسی ہستی جس کے فضائل میں اضافہ نہیں ہو سکتا جس سے رضائل کو نسبت نہیں دی جا سکتی دنیا اور آخرت مل کر بھی مرتبہِ وجودی میں اس سے کم تر ہوں یعنی جو ہمارے لیے عجرِ عظیم ہے وہ اس کے لیے اس کی ذات سے کم تر ہے یعنی جنت اپنے تمام مشمولات سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر ہے تو جنت کم تر ہے تو باقی چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں تو سلامتی کہتے ہیں کہ بہتر حالات اور بہتر احوال اور بہتر انجام کی دعا سلامتی ایک ایسا حال ہے نا جو اضروع حال بھی مجھے ان پیس رکھے جو میرے حالات کو بھی میری خواہشوں کے مطابق رکھے اور جو میرے انجام کو بھی اچھا رکھے بس سلامتی یہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا تصورِ سلامتی برکاتی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم تصورِ سلامتی اپنی اپنی اوقات کے مطابق ادھوری حالتوں میں عقص کرتے ہیں تو ہم ادھوری سلامتی کو اس کے ماخص تک بھیجنے کی جسارت کیسے کر سکتے ہیں مطلب وہ کون سی تکلیف یا نقص ہے سلامتی کہتے ہیں ازالہِ تکلیف کو یا رفعِ نقائص کو یہی سلامتی ہے نا سالم وہ جو خیریت سے ہو اور دوسرا وہ جو پورا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہم جتنا بھی ہمارا وہم و بمان ہے وہ اس سے بھی آگے کی سلامتی رکھتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ کو شریک کیا جاتا ہے کہ یا اللہ آپ نے سلامتی کے سبسٹینس اور جوہر سے جس ذاتِ گرامی کو خلق فرمایا ہے تو آپ کوئی ہی کی طرف سے ان پہ سلامتی پہنچے تو اس کے کوئی معنی ہوں گے ہم لوگوں کی طرف سے بھیجی گئی سلامتی کا کیا مطلب تو اس وقت سے سلام میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام آئے گا چاہے اللہ کی لفظ میں اللہ کا حوالہ نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ اللہ کی طرف دعا کے انداز میں ہوگا کہ یا اللہ وہ سلامتی جس پر آپ نے اپنے رسول مسلم کو خلق فرمایا ہے اس سلامتی کو جاری رکھئے کیونکہ یہ دعا ہم آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم خود سلامتی پا جائیں تو ان معنوں میں تو سلام علیکہ نبی مکرم سلام علیکہ نبی مکرم مکرم طرز آدمو نسل آدم اس کی بہر بھی بہت لریکل ہے بہت آجزانہ ہے اور بہت نشاتیا ہے تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تعلق پر مبنی کوئی بھی دعا جو ہے وہ حضنیہ نہیں ہوتی نشاتیا ہوتی تو اس آہنگ میں بھی ایک نشات ہے یہ خاص بہر ہے کہ سلام علیکہ نبی مکرم کہ اے جس کو بڑا بنایا گیا اے وہ نبی جسے بڑا بنایا گیا تجھ پر سلام ہو ہماری درخواست پر اللہ کی طرف سے مکرم طرز آدمو نسل آدم مکرم مکرم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بڑائی کلی ہو جزوی نہ ہو مطلب جو اپنی شخصیت کے کچھ حصوں میں بڑا نہ ہو بلکہ اس کی پوری شخصیت بڑائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو یہ مفعول تام ہے کرامت سے تو مکرم طرز اے بڑائی کے خمیر سے گوندھے گئے مبارک وجود تو اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ نہ اس بڑائی کو آدم پہنچے نہ ان کی نسل پہنچے تو اب یہ بات پلین سی ہے لیکن کہی جس طرح لہک کے کہی گئی ہے وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو چکھا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریم کا قلبی ذوق ودیت کر دیتے ہیں یہ حسنِ اظہار ہے تو اب اس میں دوسرے مصرے میں تخصیص نہیں ہے ایک ہوتی ہے تخصیص اب میں کس طرح اس کو کہوں لیکن ایسی لفظ پہلے بول دیتا ہوں پھر کھولتا ہوں ایک ہوتی ہے تخصیصِ اصلی اور دوسری ہوتی ہے تخصیص میں وجہ یا تخصیصِ حقیقی اور تخصیصِ اعتباری تو تخصیص کا مطلب ہے پرٹیکولرائیزیشن کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے کریکٹرز وہی ہیں یہ ہو گئی تخصیصِ تام تخصیصِ اصلی تخصیصِ وہ اور ایک ہوتی ہے سمبولک پرٹیکولرائیزیشن کہ اس میں دو چیزوں کو بتا تو دیا گیا ہے لیکن مراد سب چیزیں ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مکرم ہیں آدموں نسلِ آدم سے یعنی آپ مکرم ہیں تمام ان چیزوں سے جنہیں اللہ نے بنایا ہے چاہے مادے سے بنایا ہو چاہے بغیر مادے کے بنایا ہو آپ ان تمام موجودات سے افضلیں بڑھیں سلامن علیکہ سے آبائے الوی تو وہ کیونکہ یہ سلام ہے نا کوشش کریں گے کہ اس کو آج تمام کر لیں کیونکہ سلام قسطوں میں نہیں کیا جاتا نا منقبت قسطوں میں ہو سکتی ہے سلام کو پورا کرنا ہے تو اس کو کوشش کریں گے سلامن علیکہ سے آبائے الوی بصورت مؤخر ومانی مقدم اب یہ بھی مضمون عام سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار حقیقت اول الانبیاء ہیں یا اول الموجودات ہیں اگر غیر صوفی پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو وہ کہا جائے گا کہ اول الانبیاء ہیں اور صوفیانہ تناظر سے دیکھا جائے تو کہا جائے گا اول الموجودات ہیں تو کیونکہ صوفیہ جس حدیث سے استناد کر کے اول الموجودات ہونا مانتے ہیں اس حدیث پر محدثوں نے انکار کیا لیکن بارال صوفی پرسپیکٹیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول الموجودات ہیں اور غیر صوفی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء ہیں تو غرض دونوں طرح کی اولیت بڑائی کا ثبوت ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ اب وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ فلسفیانہ استلاحیں فلسفیانہ اپج فلسفیانہ استعداد کا غیر فلسفیانہ استعمال یہ جامعی پہ ختم ہے تو وہ اس کا ایک نمونہ یہاں سلام کی میں آ گیا کہ سلامون علیہ ہے اے گوزراتِ قریب جو آبائِ علبی میں سے ہے اس پر سلام پہنچے اب یہاں جو دیکھنے میں آخر میں آئی ہے حقیقت میں سب سے پہلے ہے تو جہاں آبائِ علبی قرآنی پلکیات اور قرآنی حیرت کی اسطلح ہے آبائِ علبی کا مطلب ہے کہ آسمانی یا کہتے ہیں آبائی یعنی آسمانی واپوں کی ایک آسمانی اجداد آسمانی محترکاتِ تخلیق تو آبائِ علبی یعنی قرآنہ تصور یہ تھا کہ مختلف افلات کی تاثیر سے چیزیں خلق ہوتی ہیں اور خلق ہونے کے بعد ان کا نظامِ ہستی چلتا ہے یہ قرآنہ ایک تصور تھا اور یہ فلسفیانہ تصور تھا مدفیسہ غورس اس کا سب سے بڑا سپوکسمنٹ تھا وہ افلاق کو مرد سے تشبیح دیتے تھے زمین کو عورت سے تشبیح دیتے تھے تو اس معنی میں وہ چار آبائِ علبی ہیں جن کی وجہ سے چیزیں خلق ہو رہی ہیں اور جن کی بدولت یہ کارخانہِ تخلیق چل رہا ہے تو اس کو چینی ین اور یانگ سب سے بہتر بیان چینیوں کا ہے ین اور یانگ ین آسمانی اصولِ تخلیق یانگ ارضی قبولِ تخلیق تو عورت و مرد کی مثال ہے وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وجہِ تخلیق اور محتمی میں تخلیق ہیں تخلیق کا سبب بھی آپ ہیں اور تخلیق کو جانے کے بعد چلنے والا آرڈر آف پینگ بھی آپ پر چل رہا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سلام ہو آپ پر سلام ہو آپ جو ایسے ہیں اور بصورت مؤخر بمانی مقدم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلوق ہونے کی جہت سے بعد میں آئے اپنے معمور ہونے کی حیثیت سے پہلے کہیں اور اس میں خوبصورتی کیا ہے بصورت مؤخر بمانی اب ہم لوگ اردو والے نا ہم معنی کہتے ہیں لیں پارسی والے یا عربی والے اس کو معنی کہتے ہیں بصورت مؤخر بمانی مقدم اس میں ایک خوبصورتی بھی ہے ایک خوبصورتی کیا مطلب ایک علم بھی ہے خوبصورتی بھی ہے کہ صورت کے معنی صورت سے پہلے کے ہوتے ہیں صورت سے معنی مقصوص بھی ہوں لیکن ان کا وجود صورت کے وجود اس سے پہلے کا ہوتا ہے یہ خوبصورتی ہے نا کہ آپ صورت صورت بن کر آخر میں تشریف لائے لیکن اپنے معنی میں ایکٹیو حالت میں پہلے سے ہیں ایکٹیو حالت میں کیونکہ آبائِ علبی کا ہے نا آبائِ علبی ایکٹیو پرنسپلز ہیں سلامن علیکہ زیاغاز فطرت سلامن علیکہ زیاغاز فطرت تفیلِ وجودِ تو ایجادِ عالم رسمی مضمون ہے لیکن اس میں اس کا بیان جو ہے نا اس رسمی مضمون کو رسمی رہنے نہیں دیتا اس کا بیان ایسا ہے کہ اس میں رسمی مضامین ایک وقت آتا ہے کہ کلیشے بن جاتے ہیں اُن کی قدر گم ہو جاتی ہے مطلب ان سے وہ وابستگی نہیں رہتی کلیشے بن گیا وہ حاضر ناظر ہیں یہ چلتا رہا کلیشے بن گیا اب حاضر ناظر کچھ بھی کہو کوئی اثر نہیں ہوتا تو ایک کلیشے بن گیا رسم میں یہ خرابی ہے کہ یہ میکینیکل بن جاتی ہے اور ایک طرح سے بے تاثیر بن جاتی ہے پھر بے تاثیر بن کر بے مانی بھی بن جاتی ہے تو اس کی رسمیت کو توڑا ہے جامعی میں وہ یہ مطلب رسمی مضمون کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعثِ تخلیقِ کائنات ہیں اب یہ آپ کسی انپر امتی سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا اس کو سمجھ میں آنے والے لفظوں میں کہیں تو کہے گا ہاں اور کسی بڑے سے بڑے عالم اور عارف سے بھی پوچھیں تو بات ایک ہی کہے گا کہ باعثِ تخلیقِ کائنات ہیں اب یہ رسمی مضمون بنی ہے تو اس کو دیکھیں توڑ کہاں سے رہے ہیں فلسفیانہ پورس سے کہ سلامن علیک اے زِ آغازِ پترت یہاں زِ جو ہے وہ زائد ہے عز زائد ہے کریں کہ اس پر سلام جو آغازِ پترت سے ہے یا خود آغازِ پترت ہے یہ لوگ جو ہیں نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فخریہ محبت سکھاتے ہیں جو ہمارے تمام امراض کا علاج ہے وہ ہم تاجرانہ محبت وہ عجیب بھی گیاتی ہوئی محبت عجیب نمائشی سی محبت کو سمجھتے ہیں محبت ہے لیکن بڑوں سے محبت میں ایک تفاقر بھی ہونا چلی ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے ان سے محبت کی توقیق یہ جامی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو فخریہ بنا لیتے ہیں وہ محبت احساسِ محبت اور احساسِ فخر دونوں ایک دوسرے میں گندے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ مطلوب ہے اس میں بس ایک لفظ ہے ایک اسطلاح ہے فترت اس کو ہم سمجھنے تو شیر پورا ذہن کے لیے کھل جاتا ہے اور اپنی تاثیر کا سامان بھی قضا کر دیتا ہے فترت کہتے ہیں اللہ کا منصوبہِ تخلیق جیسے ہی اس کے علم سے باہر آ کر فرسٹ ایکچوالائیٹیشن اختیار کرتا ہے یہ میں مجبوراً استعمال کروں کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی کا منصوبہِ تخلیق علمِ الہیہ سے باہر ہو کر ایک وجود کے ایک دوسرے پن کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو وہ جو دوسرا پن ہے یا منصوبہِ تخلیق کا علم سے باہر آ کر جو پہلا پڑاؤ ہے اس کو فترت کرتے ہیں دیکھ ہے یہ بھائی یہ آسان ہے نا کہ جب تک منصوبہِ تخلیق منصوبہ برا لفظ ہے لیکن ہم اپنی سہولت کے لئے کریں کہ جب تک سکیم آف کرییشن جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اس وقت تک وہ ثبوت یا عین ہے اس وقت تک وہاں غیریت کا گزر نہیں ہے تو جیسے ہی وہ اسکیم آف کرییشن اس کے علم سے اس کے ارادے میں آتی ہے ارادے کی ماں تحتی میں جاتی ہے تو ارادے کے تحت آتے ہی اس اسکیم آف کرییشن کا انوان بن جاتا ہے فترت اب تو آسان ہے نا بھائی تو فترت جو ہے وہ اولین نقشِ وجود ہے جس کا شاہد اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹھیک ہے نا پھر فترت کے درجات ہیں کہ شاہد ہم آپ بھی ہیں اس فترت وہ بات کی بات نہیں ہے یہ کہیں کہ فترت جب یعنی اللہ نے ارادے تخلیق فرمایا تو اس ارادے کا پرائیم اور پرنسپل حدف اور کانٹینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اب آپ سمجھ دیئے کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں تو اسی مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اولین مراد ہیں اب بہت آسان ہو گیا فترت کہنے اس مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اولین مراد ہیں اور اللہ نے اپنے ارادے تخلیق کو اپنی اولین مراد کی بنیاد پر عملی جامع پہنایا ہے ٹھیک ہے نا تو فیلے کیا فیلے وجودے تو ایجاد آدم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول موجودات ہیں آغاز فترت کہنے کے مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماخذل موجودات ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ذہنوں کو اپنے دلوں کو دنیا کے دھندوں میں اتنا تھپا چکے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑے سیادات اور بڑے احساسات کا قہد پڑ چکا ہے یہ کم بڑا بوران ہے کوئی بڑا احساس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ ماشاء اللہ موجود نہیں کوئی بڑا خیال کوئی بڑا پیشن کوئی بڑا حال تو ان لوگ پڑھنا گویا اپنی وجودی رفعت میں اضافہ کرنے کی تدبیرات کرنا ہے سلامن علیک اے زی اسمائے خسنہ سلامن علیک اے زی اسمائے خسنہ جمالے تو آئی نئے اسم آدم یہ مطلب اگر مجھ سے کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری مقدرت اور بضاعت اور بس میں منقبت ہے اس کی آخری حد دکھا دو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری منقبت ہے ہمیں جتنے تک رسائی اور دسترس دی گئی ہے اس آخری بلندی کو دکھا دو تو میں یہ شیر پیش کر دوں گا کہ یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں جس انچائی تک یہ شیر پہنچا ہے وہ ایک دل میں تسکیم قیدہ کر دیتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو پورا صرف کر دیا اپنے رسول علیہ السلام کی مدہ میں اس سے آگے کا سوچہ نہیں جا سکتا وہ یہ ہے کہ آپ پر سلام ہو کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس اللہ کے ناموں میں سے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک قسمِ ناطق ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے میں اسمائے حسنہ کی تجلیات سر ہوئی ہیں یعنی اسمائے حسنہ کی تجلیات آپ کا مادہِ خلق ہے اور انسان کے لئے حسنہ کی تجلیات سر ہو سکتا ہے اور انسان کے لئے حسنہ کی تجلیات سر ہو سکتا ہے نہیں یہ یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بارک محمد ہے جس کی حسنہ کی تجلیات وہ اس میں بڑی بڑے وہ ہے بہت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسمائے الہیہ کی تجلیات سے تخلیق ہوئے ہیں اور تیسرا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائے الہیہ کی دو انڈیکیشن ہیں ایک نرولی ایک اروجی یعنی ایک ایک انڈیکیشن جو نرولی ہے وہ آپ کی طرف ہے اروجی جو ہے وہ ذات کی طرف ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لائے بغیر اللہ کے کسی اسم سے کوئی تعلق نہ فہم نہ حال کسی صورت میں بھی نہیں پیدا ہو سکتا ہے وہ ناپس رہے گا صحیح ہو سکتا ہے کامل نہیں ہو سکتا دیکھیں تو کوئی وجہ ہے کہ آقس اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیخ کروائی گئی سارے نبیوں سے کوئی وجہ ہوگی ناپس پت کو ناپس ناوز باللہ نہ رہ جائے اور بہت شدید لفظوں میں تو یہ غرستینوں معنی بیقوت ملہوز ہیں اس میں اب نتیجہ کیا ہے اسمائے حسنہ کی تجلیات میں اندھا ہوا وجود کیا ہوگا اسمائے الہی ایک اسم الہی کی تجلی سے وجود بنے گا تو وہ اس اسم کا مظہر ہوگا ٹھیک ہے نا میں جس اسم سے بنا ہوں گا جو اسم میرا مربی ہوگا میں مربی کہتے ہیں صالق اور تربیت کنندہ دونوں کو تو وہ میں اس کا مظہر بنوں گا نا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی تثلیق اور ایجاد میں تمام اسمائے الہی کار پرما ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم گویا تمام اسمائے الہی کے مظہر جامع ہیں تو اب تمام اسمائے الہی میں جو حیثیت اسم آزم کو حاصل ہے وہی مرتبہ اور درجہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو مظاہر اسمہ اکیلے ہیں جو اسم آزم کے مظہر ہیں کہ آپ مطلب جمالے تو آئی جمالے تو آئی نئے اسم آزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غیروں پر ظاہر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جمال بمانی ظہور کامل ہے جمال بمانی وآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اسم آزم کا مظہر ہے جس کا مظہر نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا نہ آپ کے بعد کوئی ہوگا کیونکہ اسم آزم اپنے مظہر میں بھی اپنی روح وحدت کا محافظ ہے اسم آزم اللہ کی نسبت سے بھی ایک ہی ہے اور اپنے مظاہر میں بھی ایک ہی مظہر کو چنتا ہے ٹھیک ہے نا جس کی حقیقت بھی وحدت پر ہے جس کا ظہور بھی اصول وحدت پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئی نئے اسم آزم ہیں یعنی مظہر اسم آزم ہیں جس طرح اسم آزم میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اسی طرح اس مظہریت اسم آزم میں بھی کوئی دوسرا شامل نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلام علیہ بملک غسالت سلام علیہ بملک غسالت ترہ خاتم المرسلی نقش خاتم کیا جواب ہے کیا اقرابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچے کہ ملک رسالت کے شہنشاہ آپ ملک رسالت کے سلطان آپ ملک رسالت کی بادشاہ آپ کو دی گئی ہے اس رسالت کو آپ سے شروع کیا گیا اور آپ ہی پر ختم کیا گیا صلی اللہ علیہ نبی اللہ تو کہیں کہ آپ ملک رسالت کی سلطنت کے سلطان ہیں سلطان واحد شاہ وحی ہیں تو آپ کی انگوکی کا نقش خاتم المرسلی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یعنی خاتم کس کے پاس ہوتا ہے جو بادشاہ ہو مہر خاتم وہ مہر ہوتی ہے جو انگوکی کی طرح پہنی جائیں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلینی کا نقش ہتا ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک رسالت پر بادشاہت مقفی نہ رہے مؤتل نہ رہے اب ایک بڑا احساس ساتھی سا شیر آیا ہے سلام علی قیز عبر نوالت سلام علی قیز عبر نوالت مرا کشت زار عمل سبز ختم کیا کہنے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہ آپ کی فیاضی اور سخہ کے بادل سے میری عرضووں اور تمناوں کی کھیتی سر سبز و شاداب ہے سبان اللہ سبان ابھی اس کو کھولتے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیالات اتنے بامانی نہیں ہوتے جتنے میننگ فل احساسات ہوتے ہیں بابتی چیزوں کے بارے میں خیالات زیادہ بامانی ہوتے ہیں ان سے پیدا ہونے والے احساسات کے مقابلے میں لیکن یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں تصورات اور خیالات کا معنوی درجہ کم تر ہوتا ہے احساسات کی معنویت کے مقابلے میں مقابلے یہ بات کیوں ہے مطلب یہ اصول کیوں ہے یہ اصول ہے اس میں کوئی استثناء نہیں بہترین لہنی کوئی تعطل ہے اور وہ جذبہ سخاوت نوال جذبہ سخاوت کا اظہار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبر سخہ سے میری تمناوں کی کھیتیاں ہری ہری تو کوئی تمنا ایسی ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا ادراک اور احساس کرنے کے بعد پوری ہونے سے رہ جائے جو تمنا اگر ایسی ہے تو وہ جانوروں کی ہے آدمیوں کی نہیں تو اچھا اس میں سبز و نوال کا جیسے مطلب بتائیں کیونکہ شاعری پڑھ رہے ہیں شاعری میں لفظ اس کی سن ارد اس کی تہداری بہت تیسلہ کن ہوتی ہے تو سبز و خرم کہا ہے مرا کشت زار عمل سبز و خرم یعنی سر سبز و شاداب ہے لیکن سبز مرا کہتے کہ جو وہ تمانیت جو ظاہر ہو جائے خرم کہتے ہیں وہ تمانیت جو مقفی ہو باطنی تن تمانیت رکھنے والا خرم ہے ظاہری ظاہر ہو جانے والا اتمینان رکھنے والا سبز ہے تو میری تمانیت اپنے ظاہر و باطن میں سیراب ہیں اس باطل سے ہزارہ تخییت سے حق بعد فائز فائز زواد کے ساتھ ہیں ہزارہ تخییت سے حق بعد فائز بروحے تو وہ آلو صاحبے تو ہر دم یہ قطع ہے تو تحییت چھوٹے کی تعریف ہے بڑے کے لئے تحییت اس طرح تعریف کے معنی میں لیں تو تحییت تعریف کی وہ قسم ہے جس میں آپ سب سے چھوٹا سب سے بڑے کی تعریف کرے اور اس کو خوش کرنے والی کوئی بات کرے ٹھیک ہے نا یہ تحییت اچھا نہیں تحییت کے ایک معنی ہیں لیکن یہ معنی جو ہم نے عرض کی یہ ٹھیک ہے یہ جو دوسرا ٹکڑا عرض کی ہے یہ ٹھیک ہے اگر ہم ہماری ہماری طرف سے تحییت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ لیکن اب یہ مصرہ دیکھا میں ہزارہ تحییت سے حق بعد فائز اب یہاں پلین تعریف ہے ایسی تعریف جو شاباش کے معنی میں ہو تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہزاروں مہربانیاں اور تعریفیں اور سراہنے کے ایک لمبی قطار لگی رہے اللہ کی طرف سے ہمیشہ سراہے جاتے رہے ٹھیک ہے نا فائز وہ فیض والا ہے نا کہ فیضان ہوتا رہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ فیضان تخیت ہوتا رہے بروحے تو وہ آلو صاحبے تو ہر تم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مبارک پر بلا تاعت کل بلا انتطا ہوتا رہے اور ہر تم کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا ہر دم ہے ہمارا ہر دم نہیں ہے یعنی ایسے تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے جس میں وقفہ یا خاتمہ ممتنئ الامکان ہو بہت بتقسیس آنا بہت 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 اب یہ یاد رہے کہ یہ مواجہ پہ پڑھا جا رہا ہے فیل بدی جہاں پر شیخین کی مبارک قبریں بھی بتقسیس آنا کے ہستند باتو اور خاص طور پر ان لوگوں پر یہ تقییت اللہ کی طرف سے ہوتی رہے جو تیرے ساتھ ہیں بیق جاز جنسیت تام منظم مطلب ہم لوگوں کی کیونکہ جذبات ہمارے خیالات کے تابعے ہیں تو اس وجہ سے فضائل شیخین کے بارے میں صوفی گنگا ہو گیا تو اب یہ صوفی آزم کا کلام ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں ان پر خاص طور پر یہ تہییت پہنچتی رہے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ کس طرح ہیں وہ اس میں سے رہے ہیں بیق جا جنسیت تام منظم اگر پہلا میں نے ارز کیا کہ نات میں کوئی شیر مجھے ہائٹ آف ایکسپریشن اور ہائٹ آف پرسپشن کا سنانا پڑے تو وہ جو میں نے ارز کیا وہ ہے اب یہاں مناطب شیخین کا منتحہ اگر بتانا پڑے تو یہ شیخ کہ ان دونوں پر وہ تحییت فائز رہے وہ فیضان تحییت مسلسل رہے حق تعالیٰ کی جانب سے جو آپ کے ساتھ ایک جگہ ہیں اس انداز اور اس شان سے جیسے تین چیزیں جنسیت تام کے ساتھ ایک ہو گئیں ٹھیک ہے نا اب اس کو یہ یہ فلسفیان استعلاع ہے جنسیت تام انزمام جنسیت یہ جنس کہتے ہیں منطق میں پانچ کلیات ہیں کلیات کہتے ہیں ان اصول کو جن پر پورا تارخانہ وجود اپنی کلیت اور اپنی جزئیت کے ساتھ چل رہا ہے ہر موجود پانچ مراحل رکھتا ہے پانچ نسبتیں رکھتا ہے لازمی تو وہ پانچ چیزیں کہلا کہ عیسی غوجی عیسی غوجی ایک اب خیر اس کی تفصیل نہیں آتے تو خوش مضمون ہیں عیسی غوجی کورفائری کی کتاب کی تو اس نے ایک کتاب لکھتی تھی جس میں فائب یونیورسلز بیان کیے تھے یہی پانچ کلیات خمس کہتے ہیں کہ ہر شہ موجود ہر شہ مخلوق وہ ان پانچوں نسبتوں کی حامل ہوگی ٹھیک ہے نا یہ اصول وجود خلق ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانچ کیا ہیں کسی کو یاد ہے پانچ کلیات خمس کیا ہے آپ نہ بتائی کہ کلیات خمس میں ایک جنس ہے اب جنس کی بھی قسم ہے لیکن وہ ہم نہیں جا رہے ہیں جنس ہے جنس کے نو ہے ٹھیک ہے نو کے نیچ عرض عام ہے عرض عام کے نیچ خاص سا ہے خاص کے نیچ فرد ہے ٹھیک پانچ گن دی ہے نا پانچ ہو گئے تو اب ان کی تفصیل میں نہیں جاتے تو جنس جو ہے وہ مخلوق کسرت کے حصول پر وجود رکھنے والی موجودات کی اصل بہدت کو کہتے ہیں جنس کے درجے میں پہنچ کر سب چیزیں واحد الاصل ہو جاتی ہیں یعنی ہم فرد کی حیثیت سے دو ہیں ہم نو کی حیثیت سے جانور اور انسان دو ہیں ہسنے اور رونے کی جہت سے ہم الگ الگ ہیں بغیرہ تو ہمارے ہونے تمام احوال اور سیچویشن ایک نقطے میں رفع ہو جاتی ہیں اس نقطے کو کہتے ہیں جنس اور کلیات کا وجود اسی لیے ہوا ہے کہ کسرت کو گرفت وحدت میں رکھنا دی دائرہ وحدت یہ ہر کلی ایک دائرہ وحدت ہے تو خیر تو جو وحدت اخرہ ہے مخلوقات کی وہ جنس ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان دون نے وجود کی اس حقیقت کو اپنے اندر سمولیہ ہے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جنس جنس تام اسے کہتے ہیں جس میں استثناء محال ہو جنس کی دو قسم ہیں کہ جنس کے افراد میں تعدد اعتباری باقی رہتا ہے لیکن ایک مرتبہ ایسا ہے کہ جہاں جنس کے افراد میں تعدد اعتباری بھی دور ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنس یت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت وجودی کے منتحہ پر پہنچ کر ایک ہو گئے ہیں منظم تو سمجھتے ہیں نا منظم کیا سمجھتے ہیں نہیں منظم کا پہلے لفظی تقیمہ کی یار کوئی کر دے تو ہم بھی خوش ہو جائیں منظم جیسے مدغم آنٹی منظم انظم یافتا انظم دو چیزوں میں ہوتا ہے فرق مراتب کے ساتھ یہ ذہن میں رہے تو جنسیت تام کے ساتھ منظم ہونے میں فرق مراتب برقرار ہیں یہ بس ذہن میں رہے دو دو کیٹیگریز ہیں ایک ہونے ادغام اور انظم ادغام ادغام میں نیچے درجے والا فنا ہو جاتا ہے یا نیچے درجے میں خب جاتا ہے اور اپنے تشخص کی ذہنی اور وجودی دونوں سطھوں سے دسبردار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور ان ذمام میں اس کے تشخص کی سطھیں برقرار رہتی ہیں اور جس سے وہ منظم ہوا ہے اس کے ساتھ فرق مراتب برقرار رہتا ہے یعنی وحدت علمی حاصل ہو جاتی ہے وحدت عملی نہیں ہوتی یہ خیال اگر فیض نورت نبود نمود اگر فیض نورت نبود نمود یکے ملت کپر اسلام باہم کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض میسر نہ آیا ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آمادہ فیضان نہ ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مایے ہستی نہ ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور واحد مظہر حق کی حیثیت سے جلوہ گر نہ ہوتا اب یہ سب سٹیجز ہیں تو دکھائی دیتے نمود یہ وہ تمنائی ہے نمود دیتے دکھائی دیتے ظاہر ہوتے یکے ملت کفر اسلام باہم تو کفر اور اسلام ایک دکھائی دیتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور فرقان ہے جس نے کفر اور اسلام کو الگ الگ رکھا مرتبہ اصلیت میں بھی اور مرتبہ ظہور میں بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو حق کا فرقانی اظہار نہ ہوتا تو آپ سوچ نہیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر کفر اور اسلام میں امتیاز کی کوئی کوس وجہ نہیں مطلب یا میرا دل چاہ رہا ہے فیض کے معنی آپ لوگ سے پوچھ فیض فائدہ رسانی کو کہتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچانا اور اس فائدے میں اخلافی پہلو غالب کو تو اس کو کہتے ہیں جیسے سیرات کو فیض نہیں کہتے کسی کو کھانا کھلا دینے کو فیض نہیں کہتے کسی کو نماز سکھا دینا کسی کو اچھا بنا دینا یہ فیض ہے ٹھیک ہے نا تو فیض کا مطلب ہے کہ ایک ایسا فائدہ پہنچا آج گیا کہ جس نے میرے باطن کو بھی خوب سیراب رکھا اور میرے ظاہر کی ضروریات بھی پوری تھی تو ان معنوں میں ہے فیض جو باطنوں ظاہر دونوں کی پرورش کرے ٹھیک ہے نا فیض پرورش کے معنی تو تیرے نور کا فیضان یہ ہے کہ حق اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ سامنے ہے اور باطل بھی کوپر بھی اپنے ظاہر و باطن سمیت دکھائی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کوپر کو اپنی پہچان پیدا کرنا محال ہو جاتا ہے یہ آسان شعر ہے لفظ مشکل لفظ مشکل لیکن کیونکہ اللہ کا شکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اسلام کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فطری مارے پر ہر مسلمان کو حاصل ہے لہٰذا اس میں جو معنی بیان ہوئے ہیں وہ اس کی ہم تجربی اور اعتقادی توصیق کرتے ہیں تو جو معنی میرے اندر پہلے سے موجود ہوں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ آسان ہے لیکن الفاظ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ موجود نہیں ہے کئی لوگوں کے لئے مغلق پہلی مطبع سنا ہوا لفظ ہو سکتا ہے تو لفظ ذرا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سے کوشش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی طرف ہونے والی حرکت سے سو سو تالے لگے ہوئے دروازے کھل رہے ہیں مغلق دروازے کی صفت کے طور پر اس دروازے کو کہتے ہیں جس کا بند رہنا ہی مقدر ہو کھلنا ممنوع ہو اور دوسرا ہی جس پہ دستک ہی نہ دی گئی ہو دوسرا مطلب یہ فرما رہے ہیں کہ جن دروازوں پر دستک ہی نہ دی گئی تھی جن دروازوں کا بند ہونا مقدر کے طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا ان دروازوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجوع الالحق والی حرکت نے کھول دیا تو یعنی اس کو اور آسان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں لے جانے والے راستوں کو کھول گیا اور نتقے تو شد کشف اسرار مبہم نتق کسے کہتے ہیں نتق تو عام لفظ ایک تو زبان ہو گیا اور کسے کہتے ہیں گویائی کو نتق کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور کسے کہتے ہیں مبہم مبہم ریشنیل مبہم کہ بامانی لفظ کا اعتراق و اظہار اس کو نتق کہتے ہیں مانی کا اعتراق و اظہار اس کو نتق کہتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں نا عرسکو نے پہلی مرتبہ بتایا کہ انسان کا انتیاز یہ ہے کہ یہ حیوان ناتق یہاں ناتق کا مطلب صرف گویائی رکھنے والا تو نہیں ہو سکتا وہ اور مقروض کو بھی آجتے ہیں تو نتق کہتے ہیں ادراق اور اظہار کے مجموعے کو تو تیرے نتق تیرے حقیقت سے چھلکتے ہوئے کلام کی بدولت چھپے ہوئے حقائق فاش ہو گئے چھپی ہوئی حقیقتیں کھل گئیں مبام کا مانی وہ دوسرہ بھی جو ست ہے مبام کا ایک وہ جس پردے پڑے ہوئے ہوں ادراق کے نقص کی وجہ سے نقص ادراق کی وجہ سے اگر اوبجیک پر پردے پڑے ہوں تو وہ مبام ہے تو صحیح نے نقص ادراق دور کر دیا نقص ادراق ہمارا دور کر ہمیں کشف اسرار کی فضا میں پہنچا دیا اور مبام کا دوسرا مطلب یہ ہے جس کا مطلب تینا ہو پائی جس میں الجھن ہو الجھا ہوا دونوں معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے جس نے سب کو حیران کر رکھ تھا ان حقیقتوں نے بھی ظہور اختیار کیا اور جو ہمارے نقص ادراق کی وجہ سے چھپی رہ گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہو کر وہ ہم پر کھل گا تو بڑی رہنمائی کیا ہوتی ہے ایک رہنمائی ہوتی ہے کہ صورت کا ابحام دور کر دینا ہے وہ آپ اور ہم سب کرتے رہتے ہیں ایک دیسرے کے دیسری یا سائنس دا کرتے رہتے یا فرصفی وغیرہ کرتے رہتے لیکن اصل رہنمائی ہوتی ہے کہ حقیقت کا ابحام دور کر دینا معنی کا ابحام دور کر دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معنیوں میں وہ ہے کاشف اثرار مبہم اور مبہم اسے کہتے ہیں تیسری تاریخ بتا رہا ہوں جو یہاں کام آئے گی اثرار مبہم کہ جو تھوڑا ظاہر ہو زیادہ مقفی مبہم میں اظہار کی نفی نہیں ہے تو وہ حقائق جو تھوڑے ظاہر اور زیادہ مقفی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ظاہر کر دی ان کے صفہ کو ہمارے لیے کھول دیا بجے تین شیر رہ گئے اب یہ استغاثہ ایسا ہے کہ تُوئی یا رسول اللہ آن بہر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تُوئی یا رسول اللہ آن بہر رحمت کہ باشد محیط از اتائے تُو یک نم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیرلل لے کے چل رہے ہیں نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں ذہن بھی شانت ہو جائے فوکسٹ اور یقصو ہو کر قلب بھی مطمئن ہو جائے اور نفس بھی جو ہے وہ گندے نالوں سے پانی لینے سے رکھ کر چشمہ عب حیات سے سراب ہونے کی حالت کو پالے یہ اتمنان نفس نفس میں مائنڈ اور temperament اور مائنڈ اور ہارڈ دونوں جمع تو آپ دیکھیں کس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ اسلام ہمارے لئے موجب اتمنان ہے نا آپ صلی اللہ اسلام سے نسبت نفس مطمئن کا پرنسپل قوز ہے تو اب اس رعایت سے کیسے کلام کر رہے ہیں کہ عقل کو سرشار کرنے والے مضامین بھی باندھ رہے ہیں اور دل کو تسکین پہنچانے والے احوال اور احساسات بھی فرام ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں اب یہ وہ مرحل ہے سیرہ بھی قلب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بحر رحمت ہیں رحمت کا وہ دریا یا سمندر ہیں کہ باشد محیط از اتائے تو یک نم کہ سارے سمندر مل کر بھی آپ کی آپ کے دریائے رحمت کی ایک بوند سے بھی کم تر میں آپ صلی اللہ علیہ رحمت کا وہ سمندر ہیں کہ باقی اس کے علاوہ جو سمندر پائے جاتے ہیں وہ سب سمندر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ رحمت کی ایک بوند سے بھی کم تر یک نم بہت اچھا کہ نم کہتے ہیں جس کا قطرہ ہونا بھی ثابت نہ ہو تو رحمت کے یہاں کیا مانگ آپ صلی اللہ علیہ رحمت ہیں یہاں رحمت کی کیا مانگ بلا استحقاق بینا یہ سادہ سے مانی کہ جن کو کوئی حق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ سلام سے کچھ مانگ لینے کا آپ صلی اللہ اسلام اسلام ہمیں بھی دیتے ایک مطلب یہ ہو گیا نا تاکہ وہ بنیاد کی اینٹ ڈل جائے پھر اس پرکچر کھڑا ہو حق خدا رحیم خدا رحمان کی رحمت کی ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے بحر رحمت کہا خالق کی طرف اشارہ باقی ہے اللہ کو بحر رحمت نہیں کہا جا سکتا جگر تش نگان از رہ رسید جگر تش نگان از رہ رسید ترخم علینا بمائن ترخم کہ ہم جگر تش نگان ہیں جگر تش نگان کہتے ہیں شدید تھکے اور پیاسے جنہوں جو محنت اور مسافت کے بعد پیاس لگتی ہے اس کو کہتے ہیں تش نگی یہ جگر ٹھیک ہے نگ تو پیاس ہماری ہمارے جگر تک میں ہماری رگ رگ میں سرائط کر گئی ہے اور اے پیاس بجھانے والے تیری طرف ہم ہمیں سپر بھی بہت لمبا کیا ہے از رہ رسیدہ ایک لمبا راستہ تیہ کر کے اے ساقی چشمہ رحمت اے بحر رحمت ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ہم پر رحم فرما ہم پر مہربانی فرما اور اپنے دریائے رحمت کے پانی سے ہمیں سیراب فرما کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرہوم ہونا دو پہلو رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت لینے کے دو جہتیں دو پوزیشن ہیں ایک ہے بن مانگے مل جانا اور ایک ہے مانگ کر لینا ایک بلا کوشش کے حاصل کرنا ایک جدو جہد اسے طلب کرنا جو مزہ مانگ کر لینے میں ہے وہ بلا مانگے ملنے میں نہیں آخری شیر ہے یہ کبھی اللہ توفیق دینا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیازی کے کچھ انتہائی مخفی کوشوں کی سید کروا دے ہمیں ہمیں اس شیر کو قبول ہوتے میں دیکھیں گے وہ یہ جگر تشنگانیم از رہ رسیدہ ترخم علینا بما ان ترخم وہاں پڑھ یہ ترخم علیہ بما ان ترخم کشائی بتخلیس ما لب کے آمد ترہ فتح باب شباعت مسلم خاتمہ کلام میں اجمال غالب ہوتا ہے تفصیل پر اور دورانے کلام میں تفصیل غالب رہنی چاہیے اجمال پر اس حصول کو کتنی خوبی سے نبھایا ہے جس چیز پہ بات ختم کرو وہ سیلپ ایبیڈنٹ ہو اور محتاج تشریح نہ ہو دیکھی اس پہ ختم کیا کہ کشائی بتخلی سے ما لب کے آمد کہ ہماری نجات کے لیے بھی اپنے لب مبارک ہو لیے ہماری نجات کے لیے کچھ ارشاد فرما دیجئے میری نجات کے لیے کیا ہے تخلیص آنی ہماری تخلیص ما ہماری نجات کے لیے کچھ ارشاد فرما دیجئے کہ آمد تو اللہ نے بتایا ہوا ہے آپ بابِ شفاعت صرف آپ کی دستک پر کھلے گا آمد آپ کی شفاعت پر ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا لازمی جز ہے آپ صلی اللہ آمد کہ آمد وہی شفاعت کا منصف دیا جائے گا تو ہماری نجات ہماری خلاصی ہماری جہنم سے مطلب ہمیں جہنم سے بری رکھنے کے لیے اپنے مبارک موت کو یہ ہلائیے ہمارے لیے یہی سے دعا فرما دیجئے یا اللہ اس کو بخش دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جو شفاعت کا منصف اس دنیا میں معطل نہیں ہے اظہار وہاں ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ کہ آخری دعا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شفاعت یہی سے فرما دیجئے تو بس ہم چیت ہیں یہاں سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت فرما دی تو گویا ہم ادایت پر بھی را جائیں گے یہ اللہ سب نصیب فرمائے یہ سب وال نصیب فرمائے شفاعت کسے کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی سوال ہے کہ ہم پیڑ کسے کہتے ہیں ستارہ کسے کہتے ہیں ایسے ہی سوال شفاعت کسے کہتے ہیں ہوتا یہ کہ ہم چیزوں کو ان کی پیس ویلیو پر جاننے کے اتنے آدھی ہو گئے ہیں کہ ان کا مطلب بھی بھول چکے ہیں شفاعت کا لفظ ہی ہمارے لئے اس کا مطلب بن چکا ہے شفاعت کسے کہتے ہیں شفاعت کا پہلے کسی اور لفظ میں ترجمہ کیجئے کیا ہوگا سفارش ٹھیک ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے کر سفارش کا مطلب بتائیے کیونکہ شفاعت تو کئی لوگوں کے لئے ثابت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت سے لوگ بہتوں کی شفاعت صلی اللہ حضر 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 علیہ وسلم سے یہ ہوا کہ ان کی شفاعت بھی نہیں کھل سکتی دستر ایک مطلب یہ ہوگئے اور ایک مطلب سفارش کو رکھے رسول اللہ صلی اللہ کی سفارش اللہ کے حضور میں اللہ کے اذن سے اب ان سب کو یبجا کریں اس کا مطلب ہوگا کہ شفاعت وہ سفارش ہے جسے قبول ہونا ہی ہونا ہے اللہ کو قیامت کے دن بہت محبوب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس طرح کہ یہاں محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جس طرح یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیہوی ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے اسی طرح وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پہلے کوئی شفاعت سالسلطہ سالسلطہ لزنطہ یدیو سالسلطہ سلاسلطہ کرمی جسP سایدیو موسیقی